ہائی فرنز السلام علیکم رونک جہن لوگز میں آپ سب کا ویلکم تو میں نے بنائی ہوں آج کرنول سپیشل اگانی اور بھجی تو چلیے دیکھتے ہیں اس بردست ناشتے کی ریسیپی کو بنانے کیلئے کیا کے انگریڈینٹس لگتے ہیں اس کے لئے ہم نے لے لی ہے تین سے چار بڑے میڈیم سیس کی پیاز ہری میرچے کوت میر فریش دھنیا کی پتی سارے ہم نے دھوکے اچھی طریقے سے کٹ کر لیے ہیں پیاز کو ہم نے کٹ لیے ہیں دھنیا کوت میر مرچی اور کرے پاک اور تھوڑے لہسن کے پیسز یہ ساروں کا ہم پہلے اچھی طریقے سے ایک بیٹر بنا لیں گے اس کو دردرہ سا پیس لیں گے آپ لوگ چاہتے سے دردرہ سا پیس سکتے یا پھر اس کو تھوڑا سا نارمل پیسٹ کی طرح بھی پیس لیں گے اس میں دال لیوں میں نے دس سے بارہ لہسن کی کلیاں اس سے جو ہے نا اگانی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو تھوڑی سی ہری مرچے جتنی آپ کو لگے گی آپ لوگ اپنے تیز کی حساب سے دال دیجئے اور اس میں کرے پاک بھی میں نے اس میں پیسنے میں ہی دال دی ہوں آپ لوگ بگار کے ٹائم پہ بھی دال سکتے ہیں تو یہ سارے جو مسالے ہیں ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پیس کے رکھ لیے ہیں اور اگانی کے لیے ہم لوگ لے لیں گے یہ مرمورے پف فرائز بھی اسے بولتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کریں گے ایک بار اچھی طریقے سے دھو کے اس کو پانی میں تھوڑی دیر کے لیے دوبا کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھیگ جائے اور بھیگنے کے بعد ہم لوگ اس کو جس طریقے سے ہم لوگ پوہد ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کو پف رائز یعنی جو مرمورے ہیں اس کو دھو کے اچھی طریقے سے اس کا پانی نہیں چھڑ کے ہم لوگ اس کو الگ سے نکال کے رکھ لیں گے تو فرینڈز ہم لوگ نے کم سے کم ایک سے دیڑ کلو کی جو اگانی بنا رہے ہیں اس کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے چار بڑے سائس کی پیاس جو لے کے کٹ کر لی تھی تو اس کو ہم سب سے پہلے چار سے بڑے پانچ بڑے ٹیبل سپون تیل دال کے پیاس کو اچھی طریقے سے ہم نے تیل میں فرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے تیل میں فرائے کرنے کے بعد جو ہرے مسالے کا بیٹر جو ہم نے بنا کے یعنی پیس کے رکھ لیا تھا اس میں ہم نے دال دی تھی ون ٹیبل سپون حلدی اور نمک ٹیسٹ کی اکارڈنگ حلدی دال کے ہم نے یہ مسالے کا بیٹر اس طریقے سے باجو میں بھننے رکھ دیا ہے آپ لوگ چاہے تو اس الگ سے نہیں جیسا ایک میں ہی بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا تیل دال کے اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون تیل دال کے ہم نے یہ ہرے مسالے کا بیٹر بھی اس میں فرائے کر لیا تاکہ اس کا کچھاپن اچھی طریقے سے کم ہو جائے اور اس میں تلیوی پیاز دل کے ہم دونوں مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی سی پیاز ہم نے اس کے لئے الگ رکھی تاکہ ہم بچوں کو بھی پھیکی والی بنا کے دے سکتے ہیں آپ ایک ہی بھگونے میں پیاز فرائے کر کے اس میں ہرے مسالے کا بیٹر دال دیجئے تو یہ دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم نے اس کا تیل جب تک چھوٹے گا ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو پکا لیا اور یہ جو بھیگے وے کرمرے تھے اور ہماری گرم گرم اگانی بھجی فٹا فٹ جلدی بن کے ریڈی ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے کرے پاک ہری مرچی سب پیس کے دالا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی سپائسی والی اگانی بنے گی ہماری اور اس میں آپ لوگ اس میں مرچی کے بھجیے پیاز کے بھجیے بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے فرنسز فٹا فٹ اگانی کی ریسیپی کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور پانچ منٹ دم پہ دینے کے بعد ماشاءاللہ ہماری اگانی بن کے ریڈی ہو گئی تو چلیے اسے ہم نے فٹا فٹ سرف کر دیا آپ لوگ اسے بریک فرس میں بنائیے شام کے ٹائم پہ بنائیے اور اس بارش کے موسم میں گرم گرم سرف کیجئے فرنسز ہم نے اسے سرف کیا گرم گرم مرچی کی بھجیے کے ساتھ تو چلیے فرنسز آپ لوگ بھی اس گرم گرم اگانی بھجی کی ریسیپی کو ضرور سے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ